بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مسخل ازنین زاہرهما و باطنهما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه و ازنیہ زاہرهما و باطنهما و فی الباب عن الربی قال ابو عیسی حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا اند اکسر اہل العلم یرون مسحل ازنین زہورهما و بطونهما باب ما جاء ان الازنین من الرأس عن ابی امامة رضی اللہ تعالی نقال توزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغسل وجہه سلاسا و یديه سلاسا و مسح برأسه و قال الازنان من الرأس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا اپنے سر کا اور اپنے دونوں کانوں کا ظاہر ان دونوں کے ظاہر کو اور ان دونوں کے باطن کو اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ نے اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا مسح فرمایا اور فرمایا کہ دونوں کان سر میں سے ہیں قال ابو عیسی قال قتیبت قال حماد لا ادری هذا من قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم او من قول ابي امامہ وفی الباب ان انس قال ابو عیسی هذا حدیث لیس اسناده بزاک القائم والعمل على هذا اند اکسر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم ان الازنین من الرأس وبهی يقول سفیان السوری وابن المبارک واحمد واسحاق وقال بعض اہل العلم ما اقبل من اذنین فمن الوجہ وما ادبر فمن الرأس قال اسحاق واختار ان یمسح مقدہما مع وجہی ومؤخرہما مع الرأسی کانوں کے مسح کے سلسلے میں چار رائے ہیں پہلی رائے حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ اور حسن ابن صالح رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کانوں کا جو حصہ چہرے کی جانب ہے یعنی سامنے سے جو حصہ نظر آتا ہے کانوں کا وہ مغصول ہے یعنی وہ دھویا جائے گا کب دھوئیں گے جب چہرہ دھوئیں گے تو اس کو بھی دھویا جائے گا کیونکہ وہ مغصول ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ مواجہ میں یہ حصہ بھی آتا ہے یعنی سامنے سے جب کسی انسان کو دیکھا جاتا ہے چہرے میں تو چہرے کے ساتھ ساتھ کانوں کا یہ حصہ بھی نظر آتا ہے مواجہ میں یہ حصہ بھی آتا ہے اور جو حصہ پیچھے ہے وہ ممسو ہے اس لیے کہ مواجہ میں وہ نظر نہیں آتا ہے وہ ممسو ہے اس کے لیے مسا ہے یہ پہلی رائے تھی چار رائےوں میں سے دوسری رائے حضرت اسحاق ابن رہوی رحمت اللہ علیہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ پورا کان ممسو ہے یعنی ظاہر اور باطن لیکن وہ ظاہر پر مسا اس وقت کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ جب چہرہ دھوئیں گے اور باطن یعنی پیچھے کے حصے پر مسا کریں گے سر کے مسا کے وقت یہ دوسری رائے تھی تیسری رائے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ پورا کان ممسو ہے اور مسا کیا جائے گا سر کے ساتھ مگر نیا پانی لیا جائے گا کان کے لیے کان کے مسا کے لیے نیا پانی لیا جائے گا سر کے مسا سے جو پانی ہاتھ میں لگا ہوا ہے اس سے کان کا مسا نہیں ہوا ابن رشد نے یہ سراحت کی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ماء جدید کان کے مسا کے لیے سنت ہے مگر امام شافی رحمت اللہ علیہ کی نزدیک شرط ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ کی اس سلسلے میں دو رائے ہیں لہذا اس باب میں صرف امام شافی رحمت اللہ علیہ رہ گئے ہیں کہ ماء جدید شرط ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ کی دو رائے ہیں لہذا صرف اس سلسلے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ تنے تنہا ہیں کہ ماء جدید کان کے مسا کے لیے شرط ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ کان مستقل ایک عضو ہے جیسے اور عضو ہیں کان بھی مستقل ایک عضو ہے ایک حصہ ہے جو حکم مستقل عضو کا ہے کہ ماہ جدید لیا جائے گا وہی حکم یہاں بھی ہوگا اگر نہیں لیا تو وضو تو ہو جائے گا کیونکہ فرض نہیں ہے مگر کان کا مسا نہیں ہوگا چار رائےوں میں سے تین رائے ہو گئی ہیں چوتھی رائے حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ ان تمام حضرات کے نزدیک کان ممسو ہے اور سر کے ساتھ پورے کان کا مساہ کیا جائے گا مستقل عضو نہیں ہے بلکہ سر کا جز ہے لہٰذا ان حضرات کے نزدیک ماہ جدید نہیں لیا جائے گا جب سر کا جز ہے تو سر کے لئے جو پانی لیا گیا ہے وہی پانی اس کے لئے کافی ہو جائے گا ان کے نزدیک سنت سے بحث نہیں بلکہ نیا پانی لیا ہی نہیں جائے گا اللہ من عذرن جبکہ ہاتھوں کی تری ختم ہو گئی ہو تو پھر لینے کی صورت میں یا کپڑے سے لگ جائے تو امام ان حضرات کے نزدیک لیا جائے گا عذر جب آ جائے گا پرناہ بلا عذر سر کے لئے جو پانی لیا گیا تھا اسی سے ہی کان کا مسح کیا جائے گا حضرت امام آزم رحمت اللہ علی کی دلیل تین چیزیں ہیں پہلی چیز وہ حدیث شریف جو شروع کتاب میں ابھی آئی ہے مختصرا کہ جب آدمی جو ابھی نہیں بلکہ کتاب جب شروع کی گئی تھی اس کے شروع میں جب گناہوں کے نکلنے کا ذکر آیا تھا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں پھر وہاں پر جب مسح راس کا بیان آیا تو وہاں یہ الفاظ ہیں کہ جب سر کا مسح کرتا ہے وضو کرنے والا تو خطایا اس کے سر سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کان سر کا جز ہے لہٰذا مائے جدید کی ضرورت نہیں کیونکہ جب تک سر پر ہاتھ رہتے ہیں اس کا پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے اور کان بھی سر ہے یعنی ایک جز ہے لہٰذا اس کے لئے مائے جدید کی ضرورت نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دلیل تین چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہوئی کہ حدیث شریف میں جو شروع کتاب میں جہاں آیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کان سر کا جز ہے لہٰذا جو حکم کان کا ہوگا جو حکم سر کا ہوگا وہی حکم کان کا ہوگا دوسری چیز علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد یہ تصریح کی گئی ہے کہ لم يسبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو اخذ ماءن جدیدن لئذنئیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہو سکا یا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے کانوں کے لئے نیا پانی لیا ہے کہ زاد المعاد میں ہے ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ماء جدید لیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو ہم اس کو سنت کیسے کہیں گے تیبرانی کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے سراخ کے لئے نیا پانی لیا تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کسی ضرورت کے خاطر لیا ہے اس کے قائل احناب بھی ہیں جیسا کہ اس کے پہلے گزر چکا ہے تو تین چیزوں میں سے دو چیزیں ہو گئی ہیں جو حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کی دلیل تھی تیسری چیز کہ حدیث جس میں بیان بیان حکم ہے یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ دونوں کان سر میں سے ہیں یہاں پر حکم کا بیان ہو رہا ہے خلقت کا بیان نہیں یعنی پیدائش تخلیق کا بیان نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کو بیان فرما رہے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لئے آپ کی بیست نہیں ہوئی ہے لم یبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی بیان الخلقہ بلکہ حکم کے بیان کے لئے آپ تشریف لائیں کان کا حکم سر کے حکم کی طرح ہے اس کا حکم الگ نہیں ہے جو حکم سر کا ہے وہی حکم کان کا ہوگا آپ فرماتے ہیں یعنی جس پانی سے سر کا مسہ کیا گیا ہے اسی پانی سے کان کا بھی مسہ کیا جائے گا یہ حدیث شریف تیرہ صحابیوں سے مروی ہے ان تمام حدیثوں کو نسب الرائے میں جمع کر دیا گیا ہے مگر ہر حدیث میں کچھ نہ کچھ کلام ہے یہ ہم تسلیم کرتے ہیں آپ مانتے ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں نگل چونکہ تیرہ ہیں اس لئے ان میں کچھ مضبوطی منوجھن آہی جاتی ہے دوسرا باپ جو پڑھا گیا ہے اس کے مطالق بحث تو ابھی گزر چکی ہے اس حدیث کی سند میں حضرت شہر ابن حوشب ہیں جو ضعیف راوی ہیں مگر ان کا زوف اس درجے کا نہیں کہ ان کی روایت ناقابل اغز ہو اور یہ جو فرمایا حدیث میں اخیر جو فرمایا ہے اس میں قالا کا فائل کون ہے صحیح یہ ہے کہ قائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ کہ حضرت ابو امامہ جو اس کے راوی ہیں مگر امام ترمیزی رمت اللہ علیہ کے استاذ قطیبہ نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا جیسا کہ امام ترمیزی نے خود نقل بھی فرمایا ہے مگر ہم کہیں گے کہ حضرت قطیبہ کو معلوم نہیں ہے ورنہ قائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اس لئے ہم نے کہا کہ بارہ صحابیوں سے یہ روایت مروی ہے اس لئے حضرت قطیبہ کے جاننے نہ جاننے سے کچھ ہوتا نہیں تو صحیح یہ ہے کہ اس کے قائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ علم بی سواب آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں